جس طرح ہم نے ابھی صرف نیاز سٹیڈیم کے حالات دیکھے ہیں سو ہمارے ساتھ سابق صدر حیدرباد ریجن سلیمان تالپور صاحب موجود ہیں ان سے بھی جانتے ہیں کہ کیوں ہے ایسی حالت سی حالت نیاز سٹیڈیم کی مطلب سٹیڈیم کیا ابھی تو اس وقت بلکل بنجر اور جس طرح ٹوٹی بھی ہیں وہاں پہ نہ سیٹس ہے نہ کچھ ہیں کیوں اس طرح کی حالت ہے سلیمان تالپور صاحب میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی ساتھ ساتھ شاہد خان افریدی میں ہم آئی ساتھ موجود ہیں اور پھر میں چاہوں گی کہ پھر لالا بھی جو ہے وہ آپ سے پوچھو اور آپ سے اس بارے میں بات کر سکیں جی سلیمان تالپور صاحب جی تینکیو ویری مچ پور ہیونگ می جی سب سے پہلی بات ہو یہ ہے کہ میں آپ میں تھوڑی سی جو آپ نے بھی انٹروڈکشن دیا ہے اس میں میں تھوڑی سی آپ کی تصحیح کر دوں کہ یہ بھی ریجن ایدراباد کے پاس نہیں ہے اس کا جیسے ہی مراد علی شاہ صاحب نے اعلان کیا تھا کہ پی ایس ایل کے میچز یہاں پر ہو رہے ہیں تو چار سال پہلے تالکہ منسپل قاسم آباد میں جام خان شورو صاحب جو کہ اس وزیر بلدیات تھے ان کے بھائی ہیں کاشفان شورو صاحب وہ تھے اس کے قاسم آباد کے چیرمن تو انہوں نے ٹیک آور کر لیا تھا اور وہ ٹیک آور بھی بائی فورس کیا تھا انہوں نے اور دوسری بات میں آپ کو تھوڑی سی تصحیح یہاں پر اور بھی کر دوں کہ اس سٹیڈیم کے اندر کبھی بھی مال پیڑی یا اس قسم کی کوئی چیز کبھی بھی نہیں لگی ہے یہ پیور پیورلی جو آہ نا اہلی ہے وہ ہے آہ پہلے پی سی بی کے پاس فنڈز نہیں تھے سب کچھ ہونے کے باوجود بھی آہ منظوری بھی ہو گئی تھی یہاں پر فلڈ لائٹس کی بھی سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اس پر عمل دارامت نہیں ہوا کیونکہ زکاہ شرف صاحب کے دور میں وہ منظور ہوئے تھے میرے انکل تھے میرے حیدر علی خان ڈالپوٹ شاہب تب وہ بیو جی کے میمبر بھی تھے انہوں نے یہاں پر فلڈ لائٹس کا بھی منظوری کروائی تھی لیکن وہ کیونکہ جیسے ہی حکومت تبدیل ہوتی ہے ہمارے پاس تو آپ کو پتہ ہے پی سی بی کے شیئر میں بھی تبدیل ہو جاتے ہیں تو نیچرلی پھر پیورٹیز بھی چیز ہو جاتی ہیں اسی طریقے سے پھر وہ بھی جو ہے وہ لائے عمل نہیں ہوا تھا اور ابھی جو حالت ہے وہ پیورلی اور پیورلی اس کا زمیدار جو ہے جو ابھی انتظامیہ ہے وہ ہے منسپل کارپوریشن کاسم آباد اور سندھ حکومت اس کی جو ہے وہ ڈائریک سلمان صاحب منڈیاں نہیں لگی پر شادیاں تو ہوتی رہی ہیں یہاں پہ شادیوں کی تو کافی دعوتیں ہوتی رہی ہیں یہ صرف ایک شادی ہوئی تھی لیکن اس پر بھی اعتراض ہوا تھا ہاں ہوائیجاز لائنڈ کرتے ہیں اب ابنا وہ ازا ہیلی پیڈ استعمال ہوتا ہے میں نے ان پر بھی جو ہے وہ ٹویٹ کی تھی میں نے اس پر بھی جو ہے وہ اعتراض کیا تھا and I am the only person which has been consciously going on کہ یہ cricket کا ground ہے لوگوں نے یہ جلسے کروانے کی بھی کوشش کی ہمیں ان کی بھی مخالفت کی یہاں پر تو چھوڑے ہیں اگر کسی اور جگہ پر بھی انہوں نے کوشش کیے تو ہمیں ان کو بھی وہاں پر بھی منع کیا ہے اور الحمدللہ وہ کوشش ہے ہماری رنگ لائی ہیں اور وہاں سے جلسے منتقل ہوئے ہیں لیکن region ہیدر آباد is not to blame for this فیاسکو that is going on right now میں اس دن مانوں گا ان کی بات جب میں یہاں پر عملی کوئی قدم ہوتا ہوا دیکھوں گا سکر I have not seen a single person جو یہاں پر آیا ہو جس نے آ کر یہاں پر کوئی سروے کیا ہو یہاں جس نے کوئی ایسا قدم اٹھایا ہو بیچ میں پاکستان آرمی نے رنگ وغیرہ جو ہے وہ تھوڑا بہت کچھ sponsors لے کر اور کروایا تھا کچھ انہوں نے جو ہے وہ کچھیں ٹوٹی پوٹی بھی تھی تو ان کو انہوں نے جو ہے وہ صحیح کروایا تھا باقی اس کے علاوہ اور کوئی بھی قدم یا کوئی بھی قسم کی بہتری میں نے آتے ہوئے نہیں دیکھی سکتا یہاں تک کہ کچھ دنوں تک کچھ دنوں پہلے تک اس کی الیکٹرسٹی تک کٹی ہوئی تھی پانی دینے کے لیے تک نہیں تھا ان لوگوں کے پاس کہ یہ گراؤنڈ پر پانی دے سکے موسیقی